نمسکار میں ہوں ویدیہ ساگر سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے خاص کارکرام میں کرونا کا سنگرمند دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے لیکن خطرہ ابھی بھی پوری طرح سے چلا نہیں ہے تیسری لہر کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے آگے کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا لیکن موجودہ استطیقی نے لوگوں کو کئی طرح کے انبھاب کرائے ہیں کیونکہ بھائیابہ استطیقی میں مدد کے لیے لوگوں کی نگاہیں صرف انہی کو نہارتی ہے جن کو انہوں نے خود چنا ہے اور ستا کے سنگھ حسن پر بٹھایا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن پرتیندیوں کو جنتا نے اپنا قیمتی بوٹ دے کر چنا ہے کیا وہ آج جنتا کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر صرف چناف جیتنے کے بعد ستا کی ملائے کھانے میں جھٹے ہوئے ہیں کیا ہے زمینی حقیقت کریں گے پرتال خاص کارکرام نیتا جی کہاں ہے میں سنو 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 نیتا جی کہاں ہے تو چناف کے سمیہ جن پرتیندھی جنتا کے اپنے جنتا کو اپنے بوٹ پکش میں کرنے کے لیے لگاتار وائدے کرتے ہیں اور بہت سارے وائدے کرتے ہیں لیکن چناف جیتنے کے بعد جن پرتیندھی جنتا سے کیا گیا وعدہ بھول جاتے ہیں اور اپنے شتر سے ندارد رہتے ہیں ایک اور جہاں کرونا کال میں ہر کوئی اپنے جن پرتیندھی کی مدد کی آس لگا کر بیٹھا ہے لیکن جنتا کی مدد کے لیے ویدھائک اپنے شتر کی جنتا کے لیے کس طرح سے کاری کر رہا ہے اسی کو لے کر ہماری ٹیم نے کانپور کے کدوئی نگر ویدھان سبحہ کے ویدھائک کا ریالیٹی چیک کیا جب ہماری ٹیم نے ویدھائک جی سے بات کی تو ویدھائک مہش تریویدی کا کیا کہنا ہے آپ سنیے کورونا سنکرمڑ کی دوسری لہر نے کانپور میں جم کر تباہی مچائی جس کے بعد اب کورونا کی لہر سانتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیوز ون انڈیا کی خاص پیسکاس نیتا جی کہاں ہے مہش تریویدی کے گھر پر پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ مہش تریویدی کا یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کدوئی نگر ویدھان سبحہ سے مہش تریویدی ویدھائک ہیں جن کے گھر کے سامنے اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دکھا دیں کہ یہ مہش تریویدی کا گھر ہے اب آئیے ہم چلتے ہیں اور یہ پڑھتال کریں گے کہ آخر مہش تریویدی نے آم جنتا کیس طریقے سے کورونا سنکرمن کے بیچ مدد کی ہے اور ان کے دروازے پر ہم موجود ہیں ہم گھر کے بیتر پرویس کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دیں تو دیکھیں یہاں پر آج ہم چلیں گے ویدھائک مہش تریویدی کے پاس اور یہ جاننے کا پریاس کریں گے کہ ویدھائک مہش تریویدی نے کس طریقے سے آم جنتا کے بیچ میں اتر کر کورونا سنکرمن جس طریقے سے پھیل رہا تھا اس میں کس طریقے سے مدد کی ہے آم جنتا کے بیچ کو کس طریقے سے گئے ہیں لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے پروچساہیت کیا ہے کہ کورونا سنکرمن سے بچا دا سکے تو یہاں پر ہم اس سماعے ویدھائک مہش تریویدی کے کارالے میں آ چکے ہیں ہمارے سامنے ویدھائک مہش تریویدی جو کی کھدوئی نگر ویدان سبھا سے ہیں سر نیوز اور انڈیا میں آپ کا بہت بہت ساگت ہے دن رہا ویدھائی جی کس طریقے سے کورونا سنکرمن کے بیچ آپ آم جنتا کے بیچ میں پہنچو اور کس طریقے سے مدد کی یہ جو پورے دیش میں پورے پتوی میں سنکٹ آیا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے بہت سے لوگ تو گھر تے نکلنا ہی بند ہو گئے تھے یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اگر اس کے پہلے کسی کا سری چھوٹا تو سب لوگ سامل ہوتے تھے اور یہ کورونا کو لوگ تو پڑوس والے بھی ایک دوسرے میں سامل ہونے میں آبھاؤ میں رہے کہیں نہ کہیں دکت رہی سماج کی تیجن کی بھی کافی کلات آئی تھی اس کے لیے کیا اپنے علاقے میں اپنی ویدھان سبا میں کوئی بیوستہ ہے کرائی جا رہے ہیں کہ آگے بھی یا دیمال جی تیسری لہر آتی تو اس سے بچا جا سکے بھئی آدھ دیکھئے یہ تیسری لہر کی تو اب ہم لوگ سرکار میں ہیں ایلے ہمارے مکمنتی جی بھی بہت دنوں بعد ایسا کوئی مکمنتری ہم لوگوں کو ملے ہیں جو کمیشن کھوڑ نہیں ہے نہیں تو ابھی تک تو چھتی دلوں کا آپ حال دیکھی رہے تھے دیش کو سماج کو کیسا کانگریس کا بھی حال دیکھ رہے تھے ملہا آپ ایک چھوٹا سا ادھارن ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ملہا ستر سال اور ایک سات سال سات سال مودی جی کا اور ستر سال ملہا پارٹیوں کا کانگریس کا مین ملہا جب آکسیجن کی پرابلم ہوئی تو پلین سے آکسیجن آئی ٹین سے آکسیجن آئی کیا تیاریاں ہیں دیش کے ملہا کبھی کوئی سنکڑ آ جائے تو اس کو لے کر اب نشتی روز سے ہر جلے میں تیاریاں چالو ہو گئی ہے اور ہم لوگ بھی سو بیٹ کا ہاسپٹل بھی ملہا اتفردیش میں تین ہاسپٹل پاس ہوئے ہیں تو مہراج جی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک ہاسپٹل یہاں ہمارے کدوائی نگوار میں مورم منڈی میں دے دیا ہے تو بید بیوہاگ میں پڑا ہوئے کلی پرسوں ہمارے بات ہوئی تھی وہ بھی ملہا پاس ہونے کی ستیت میں ہے تھوڑا کورونا کو لے کے بید کا تھوڑا پیسے کا بھاو ضرور چل لہا ہے جلدی اس کو بھی پاس ہو جائے گا اور ہم لوگوں نے جو اپنا بیکاس کا ہوتا وہ بھی ہم لوگوں نے انگلی بار بھی قریب ڈیڑھ دو کروڑوں پہ ہم لوگوں نے انگلی بار بھی دیا تھا اس بار بھی ابھی پچاس ساڑ لاکھ روپے ہم نے دیا ہے اس کو کورونا کو لے کر جو ہمارے ہاں گووین نگر ہے ہارسوٹل ہے جاگرس اور ہارسوٹل تو اس کو بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پچاس لاکھ روپے دے کے اس کو کیسے کیا ڈبلگ کرنا ہے وہ زیادہ زیادہ سبدا ہے لیکن سنتے ہیں کہ اس میں کچھ پرائیویٹ وہ بیوستہ ہے تو اس میں کچھ منیجمنٹ کو لے کے کچھ ہلکا فلکا پرابلم ہے تو اس کو بھی ایک بار سمجھیں گے تو نشری روح سے جیادہ جیادہ جنتہ کو کیسے سرچھت رکھا جائے اس کے لئے سرکار ہو سنگٹھان ہو چاہے ہم لوگ ایک کار کرتا ہوں جنتہ کے سنگٹھان کے سپاہی کے روح میں جیادہ 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 جنتہ کے حد کے لئے پلاننگ اب ہو رہی ہے اسوہ نہ کرے تیسری لہر آئے جنہوں نے ساپ طور پر ہم کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی بیدان سبھا میں آم جنتہ کو رہت پہنچانے کے لئے ایک سو بیٹ کے آسپتال کے لئے بھی اترپردیس سرکار سے سویکریتی کرائی ہے تو ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہ جو تیسری لہر کو لے کر تیاریاں ہیں وہ پر جوڑ طریقے سے اترپردیس سرکار اور ان کے جلے کے ادھکاری کرتے ہوئے نجارہ رہے ہیں تو کورونا سنگمان کی لہر میں ویدھائک جی آم جنتہ کی کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں اسے لے کر نیوز ون انڈیا کی ٹیم نے جنتہ سے بھی بات کی ہے جنتہ کا اپنے جنپتی ندھی کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ بھی سن لیچے نیوز ون انڈیا کی خاص پیس کاز نیتا جی کہاں میں آج ہم نے بیدھائک مہز تریویدی کدوہی نگر کے جو بیدھائک ہیں ان سے بات کی اور اس کے بعد ہم آج جنتہ کے بیچ جا پہنچیں ہوں اور جنتہ سے جاننے کا پریاس کریں گے کہ کدوہی نگر کے بیدھائک جنہیں جو وعدے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسپطال کے لیے کام کیا ہے وہیں آم جنتہ کے بیچ پہنچ کر لوگوں کی مدد بھی کیا روپ سے مدد کی ہے پھر کیا نام ہے آپ کا راجیس سنگھ راجیس جیے بتائیے کہ کون پہلے بات تو بیدھائک آپ نے آتے ہیں سری مہز تریویدی جی مہز تریویدی جی کیا کورونا سنکرمال کے بیچ آپ لوگ کے بیچ آئے ہیں آپ لوگ کی مدد کی کسی پکار نہیں کسی پکار کی کوئی مدد نہیں کی نہ ہی وہ ہماری بیدھان سبھا نہ ہی ہمارے وارڈ میں کبھی دکھائی دیا ان ڈیڑھ دو مہینوں میں اور ہمارے جو جو ہمارے بیدھان سبھا کے اسپطال ہیں جیسے کی کدوہ نگر پیاسی جاگیسور اسپطال ہے گجینی اسپطال ہے وہاں پر ایک بھی بیڈ یا ایک بھی پلنگ کی کوئی بیوستہ نہیں ہے نہ ہی کی گئی ہے اور جیسا کی لوگ بتا رہا ہیں اتنے بڑے سنکمڑ میں اتنی مہاماری ہوئی ہے ہمارے پوری بیدھان سبھا میں ایک ہی گھاٹ ہے وہاں پر بھی ان کے دوارہ کوئی بھی ایسا کار نہیں کیا گیا ہے جس سے کی پبلک کو یہاں کی پبلک کو ان کے دوارہ لاپ پنکچائے جا سکے آپ کا کیا نام ہے نرین کمارپال نرین جی بتائیے کون بیدھایق ہے آپ کیاں سے اور بیدھایق کیا آپ کے سمپرک میں آئے ہیں کبھی کسی کو دیکھا کہ یہاں پر مدد کرتے ہیں ہمارے کدوہ نگر بیدھان سبھا مہسری مہسری ویدی جی بیدھایق ہیں اور ہم لوگ نے دیڑھ دو مہنے سے دیکھا جیسے کی کسی بھرکار کی کوئی مدد نہیں کری ہے جیسے بھی میری ساتھی نے بتایا کہ ہمارے بغل میں ہی سورگاسترم ہے وہاں پر کہ آئے دن کئی گھٹنا ہے کئی بھارڈ جاتی ہیں لیکن کسی بھرکار کی وہاں پر دیکھ ریک اور سوچھا کی کوئی بیوستہ نہیں ہے آدمی جو جاتا وہ سویہ میں ہی سب کچھ کرتا ہے کیا بیدھایق سے سنتوشت ہے یا نہیں بلکل نہیں سنتوشت ہے آپ کا کیا کہنا ہے کیا بیدھایق جی آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہے بیدھایق جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کی آرثی روپ سے مدد کی ہے ہمارے شہتر سے ہمارے ادھا جیتنا ہمارا وارڈ جو ہے اس وارڈ میں انہوں نے کوئی مدد نہیں کری آجا یہ بتائیے جس طرح سے پانچ سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں ویدھان سبھا کے چناؤں کو لے کر پھر سے چناؤں لگے ہوئے ہیں ویقاس کارے کو لے کر کیا انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا ہمارے حساب سے انہوں نے ویدھان سبھا کے ساتھ دیکھا انہوں نے مجھے کوئی دکھا تو جیسا کہ یہاں پر عام لوگوں کا کہنا ہے سر کیا نام ہے آپ کا تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں اور موجود ہے کیا نام ہے آپ کا سرمکمار ویدھایق کون ہے آپ کا محیشتری ویدی محیشتری ویدی جی نے ویقاس کارے چھتر میں کرائیں ہم نے تو ان کو یہاں دیکھا ہی نہیں بس جھنڈا روحڑ میں ایک بار یہاں آیا ہے بس اس کے بار ہم نے ان کو یہاں دیکھا ہی نہیں ہے کیا بیدھاک جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کرونا سنکرمن جس طریقے سے کانپور سہر میں کافی کاہر بھر پایا کئی سارے لوگوں کی موتے ہوئے تو ایسے میں کہیں نہیں کہیں کیا بیدھاک جی مدد کرتے ہو نیجرہ بھائی اس وارڈ میں تو انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ہاں الگ وہاں کیا تو کیا اور یہاں تو نہیں کوئی مدد کی تو جیسا کہ یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے پور میں ہم نے ویدھاک مہز تریویدی سے بھی بات کی تھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے آردھک روپ سے بھی مدد کی ہے لوگوں کو راسن پہنچانے کا بھی کام کیا ہے مگر عام جنتہ کی بیچ میں حقیقت کوئی دوسری ہے ویدھاک مہز تریویدی ہمارے اس ریالٹی چیک میں پوری طریقے سے پھیل ہوتے ہوئے ناجر آ رہے ہیں تو جنتہ کی رائے جاننے کے بعد نیوز ون انڈیا کی ریالٹی چیک میں ویدھاک مہز تریویدی پوری طریقے سے پھیل ثابت ہوئے ہیں